اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے لئے کرائی ہوں بہت زیادہ یوسفول اور میزنگ ٹیپس تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کیجئے گا اور لاسک دیکھے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیے ایک پلاسٹک بوٹل اور اس طرح کے پلاسٹک بوٹل جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہر وقت ایزلی اویلیبل ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے نا میں نے نشان لگا دیا مارکل سے اور اب جو ہے نا میں اسے کینچی سے اس طریقے سے کٹ کر دوں گی جس جی سیری کے اوپر میں نے نشان لگا دیا اس طریقے سے اور یہ دیکھیں میں نے اسے ایزلی جو ہے نا وہ کینچی سے کٹ لیا ہے اور اب ہم اسے کس پر پس لیا یوز کریں گے میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتی ہوں اور اس کے جو اشار پیچیز ہیں اسے ہم گینچی کے ہیلتھ اس طریقے سے کٹ لیں گے تاکہ ہمیں کوئی بھی کٹ سویرہ نہ لگیں اور یہ دیکھیں ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب جو ہے نا اس کی دونوں کانرز کے اوپر میں نے اس طریقے سے نشان لگا لی اور اسی اس طریقے سے کٹر سے کٹ لوں گی اکثر کیا ہوتا ہے کہ کٹنگ بورڈ کے اوپر ہم لوگ جب بھی سبزیاں مارا کٹ رہے ہوتے ہیں ہم جلدی میں سبزیاں مارا کٹ رہے ہوتے ہیں ہم بچے اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں سپیشلی جو فنگرز ہوتی ہیں وہ زخمی ہو جاتی ہیں تو یہ ہم اس کے لئے ایک پروٹکشن کور بنا رہے ہیں تاکہ جب ہم سبزیاں کٹیں تو اس کو ہم پہن لیں تو اسے کیا ہوگا کہ ہمارے جو انگلیاں وہ بلکل بھی زخمی نہیں ہوں گی تو اس طریقے سے میں نے ایک ربر لی اسے درمیان سے کٹ لیا ہے اور اس کے دونوں ایجز پہ اس طریقے سے اچھے سے جو ہینا میں گرہ لگا دوں گی اس طریقے سے اور یہ دیکھیں ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے اور اس طریقے سے آپ لوگ اسے پہن کے آرام سکون سے جو ہینا وہ کٹنگ کر سکتے ہیں اور بلکل بھی آپ لوگ کے جو ہینا وہ نائف جو ہے وہ آپ لوگ کے ہینڈز پہ یا فنگرز پہ نہیں لگے گی ای ہوپ آپ لوگ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اس کے بعد ہے ہمارے ٹپ نمبر ٹو تو یہاں پہ اکثر آپ لوگ دیکھا ہوا کہ ہم کوئی بھی چیز چھان ویڈا رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو چھان نہیں ہوتی ہے یہ نیچے گر جاتی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی ہیلپ پر بھی نہیں ہوتا ہے جو ہمارے ہیلپ کر دیں اور یہاں پہ میں نے اس طریقے سے ایک پر لکڑی ویڈا چمچ رکھتی ہے آپ لوگ کو یہ سا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ لوگ سے اجسٹ کر کے ارام سے جو بھی چیز چھان نہیں ہو وہ چھان سکتے ہیں لوگ صرف اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھشی کو پکڑ کے چھان رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ ہم نے دیکھشی اپنی پکڑی بھی ہوتی ہے تو وہ بہتہ دیفیکلٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس میتھوڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آئی ٹی پر نمبر تھری تو یہاں پہ میرے پاس ایک پوٹر جیو تو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر لی اس کی اور اب ہم اس کی پرپرس کے لئے یوز کریں گے جو ہوتے ہیں انہیں ساتھ کیری کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے اسے ایزیلی کیری کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ بلکل بھی ڈیمج نہیں ہوں گی اگر آپ لوگ کو یہ بھی ٹیپ بہت زیادہ پسند آئی ہو اگر آپ لوگ کو یہ ٹیپ پسند آ رہی ہو اور ویڈیو آپ لوگ لئے انفرمیٹیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تو جناب اس کے بعد ہے ٹیپ نمبر اور یہ بہت زیادہ یوسفولٹی پہ تو اکثر ہمارے گھر میں لیسن جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں آجاتا ہوگا وہ زیادہ دے پڑا رہے تو اس طریقے سے جو ہے نہ وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ لیسن کو سٹور کرنے کے لئے میں یوز کروں گی سرکے کا اور اس طرح سرکے کو کسی بھی بریشنی مدد سے یا کوکنگ بریشنی مدد سے اس طریقے سے جو ہے نہ وہ لیسن کے اوپر لگا دیں اس سے آپ لوگوں کا لیسن کافی مہنیوں تک سٹور رہے گا